بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کس نیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی شیطان نے ان کو یہ ہیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند حوز بنا لو اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوز میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دوں اور سنیچر کے دن شکار نہ کروں بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لوں ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلہ بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور ہوزوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا تو سنیچر کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لئے حرام تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض اوبیزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے ہی کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی حلا کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے اور وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیاں مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر اس نیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا گیا جب نافرمانیوں کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاب نہیں رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بنا لیا حضرت دعوت علیہ السلام نے غزبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسک ہو گئے ہیں اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زارو زار روتے تھے مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندر بن جانے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان کچھ بھی نہ کھا پی سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور دل میں برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا اللہ تعالیٰ